السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دے اسلامی قوارد دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تراوی کی نماز کس طرح سے آپ کو ادا کرنی ہے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ تراوی کی نماز آپ کو گھر پر کیسے پڑنی ہے یعنی کہ ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی جو مسجد میں نہیں جا سکتے ہو کیسے پڑے اس کے بعد ہم جماعت کا طریقہ بتائیں گے دوستو سب سے پہلے آپ عشاء کی نماز ادا کرے اور تین رقات وطر اور دو رقات نفل کو ابھی رہنے دے وہ تراوی کے بعد ادا ہوگی اس کے بعد آپ کو بیس رقات تراوی دو دو رقات کے ساتھ پڑنی ہے اس کے بعد تراوی کی نیت کرے نیت اس طرح سے کرے نیت کی میں نے دو رقات نماز سنت تراوی وقت عشاء کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے موہم میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد سنا پڑے اس کے بعد اعوذ باللہ بن شیطان رضیم بسم اللہ رحمین رحیم ایک بار پڑے اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑے سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ آپ پڑھ لیں جو بھی آپ کو یاد ہو تو ایک سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائیں رکو میں تین مرتبہ سبحان رب العظیم پڑے اس کے بعد سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے ہوئے رکو سے خڑے ہو جائیں اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں سجدے میں سبحان رب العالی تین مرتبہ پڑے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں دوسرے سجدے میں سبحان رب العالی پھر سے تین مرتبہ پڑے تو اس طرح سے آپ کی ایک رکعت نماج مکمل ہوئی پھر اللہ اقبر کہتے ہوئے سیدھے دوسری رکعت کے لئے خڑے ہو جائے اس کے بعد پہلی رکعت کی طرح ہی دوسری رکعت مکمل کرے جب دوسرا سزدہ آپ مکمل کرے تو خڑے نہ ہو تہید میں بیٹ جائے تہید میں آپ کو ایک مرتبہ اتیات پڑھنی ہے اتیات کے بعد ایک بار درود ابراہیم ہی پڑھے درود ابراہیم میں پڑھنے کے بعد یہ دعا ایک بار پڑھے رب نے آیتنا فی الدنیا حسنت وفی الاخیرت حسنت وقین عظیب النا یہ دعا پڑھ کر سلام فیر لے اس طرح آپ کی دو رکعت نماج مکمل ہو گئی اسی طرح سے باقی کی پوری بیس رکعت بھی آپ مکمل کر لے بیس رکعت مکمل ہو جانے کے بعد آپ عشاء کی تین رکعت ویتر اور دو رکعت نفل ادا کر لیں اس طرح آپ کی تراوی کی نماج مکمل ہو جائے گی دوستو اگر آپ جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو جماعت میں آپ کو نیت میں صرف پیچھے اس امام کے بولنا ہے اور سورے پڑھتے وقت آپ کو صرف خاموش رہنا ہے کچھ نہیں بولنا باقی کی نماج اسی طرح سے آپ کو ادا کرنی ہے پڑھتے موسیقی